موسیقی اسلام علیکم ناظرین غبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ملک و لیاست میں عید الفطر جوش و خرش کے ساتھ منائی گئی شہر کی عید گاہ اور مساجد میں نماز عید کے موقع پر کثیر اجتماعات عید الفطر کے موقع پر سٹی پولیس کا وسیطر بندوبست پولیس کے عالی عہدداروں بشامل کمیشنر انجنی کمار نے مسلمانوں کو عید کی دی مبارک بات موسیقی راجندنگر پولیس کے ہاتھوں ایک آدھی سارے گرفتار چار لاکھ پچاس ہزار روپیوں مالیتی الیکٹرونک اشیع اور بائیک کی گئی اس برامن موسیقی ذہنی طور پر معذور دو بچوں کے ختل کا سنسنے خیز معاملہ منظر عام پر معذور بچوں کی دیکھ بھال سے آجیز ہو کر کیا گیا انتہاہی اغدا موسیقی اب خبریں تفصیل سے عید الفطر کے موقع پر ہفتے کو شہر کی عیدگاہ اور مساجد میں نماز عید الفطر خشو خضو کے ساتھ ادا کی گئی نماز عید کا سب سے عظیم اجتماع عیدگاہ میرالب میں دیکھنے میں آیا جہاں ہزار مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اسی طرح عیدگاہ مادنہ پیٹ عیدگاہ اجال شاہ سعید آباد عیدگاہ بلالی ماسہ ٹینک عیدگاہ حکیم پیٹ کے علاوہ تاریخی مکہ مسجد اور دیگر مساجد میں بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی عید الفطر کے موقع پر آج نماز عید کا عظیم اجتماع عیدگاہ میرالم پر دیکھا گیا جہاں نماز سے خبل مولانا حسام الدین عامل المعروف جعفر پاشا نے فضائل عید بیان کیے جبکہ مولانا حافظ علی زبان خوریشی نے امامت کے فرائز انجام دیا اور خدبہ دیا عیدگاہ میرالم پر رکن پارلیمنٹ حیدر آباد و صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین بیارسٹر اسود الدین ویسی کے علاوہ رکن اسمبلی حلق چار منار سید احمد پشک خادری صدر نشین وقبورد محمد سلیم ڈپٹی میر عظیم تر بلدی اہدر آباد بابا فسی الدین اور مجلسی کورپیٹرز کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی دوسری جانب عیدگاہ اجال شاہ سید آباد میں نماز عید الفطر نو بجے ادا کی گئی جہاں رکن اسمبلی حلق ملک پیٹ احمد بلالہ اور مجلسی کورپیٹرز کے علاوہ سینکڑوں مسلیان نے نماز عید ادا کی اس کے علاوہ عیدگاہ مادنہ پیٹ میں نماز عید الفطر دس بجے ادا کی گئی رکن اسمبلی حلق آخد پرام امتاز احمد خواہ اور مجلسی کورپیٹر کے علاوہ مسلیان نے نماز عید ادا کی نماز عید کے بعد ارکان اسمبلی ممتاز حمد خان اور احمد بلالہ نے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات پیش کی اسی طرح عیدگاہ حکیم پیٹ پر نماز عید الفطر میں رکن اسمبلی حلق کاروان کوثر مہیدین اور ملیسی کورپیٹرز کے علاوہ ہزاروں مسلیان نے نماز عید ادا کی جبکہ عیدگاہ بلالی ماساپ ٹینک پر سینکڑوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی رکن اسمبلی حلق نام پلی جعفر حسین مراج ملیسی کورپیٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے نماز عید الفطر کا دوسرا عظیم اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا جہاں حافظ عثمان نقشبندی نے امامت کیا اور خود با دیا عیدگاہ اور مساجد کے پاس سیٹی پولیس نے وسیطر بندوبست کیا تھا جس کی راست نگرانی کمیشنر پولیس حیدرباد انجینی کمار نے کی الحمدللہ آج عید الفطر کے نماز عید الفطر کے نماز عید الفطر کے نماز کے اندر ہمارے حاصلی کارپرڈر ماجید علی خان صاحب مضفر ناف مصر و صاحب ہمارے جی قریب تجائی کا صدور و مہتمہ جن نے نماز عید الفطر ادا کی مہار رمضان و مبارک میں مسلمانوں نے جو عبادتیں کی روزیں رکھے اور دعائیں کی اللہ تعالیٰ ہمارے لکھوں مسلمانوں کے روزوں کو نمازوں کو اور عبادتوں کو خبول فرمائے مہیں آج اللہ کے فضل و قرب سے میری جانب سے اور مجلز اتحاد اور مسلمین کی جانب سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عید الفطر کے دن عید کا امیر عالم پر نماز عید ادا کی گئی مہترم نقیب ملد علاج بیرستر رسول دی نویسی صاحب صدر مجلی سپنے پارلیمنٹ اور لاکو فردندہ نے توحید نماز عید کی ادایی کے لیے پہنچے نماز کے بعد مہترم نقیب ملد سے دو اگر عید ملاقات کرتے جانے ہیں ہزاروں گزار میں لوگ نقیب ملد سے مصافحہ کر کے عید کی مبارک باتی پیش کر رہی اور تمام کو عید کی مبارک باتی نقیب ملد کی جائے سے دی جا رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مہنہ جو روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ریاضت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں یہ تمام چیزوں کے بعد ہم تو یہ عید کا دن نصیب ہوتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں فرور دیار نے ہم کو ایک متبر ایک متبر محیلے آتا کیا اور یقینی ہم ہم اپنے عبادتوں کو اسحابیل نہیں سمجھتے کہ بارگاہ خوضابندہ خطوص میں قبول ہو خاصی طور پر ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں ان دعائوں کے اوپر اللہ کی رحمت میں پر امید ہیں کہ فرور دیار تمام مسلمانے مسلمانوں نے جو عبادتیں کی ہیں ان کی دعاوں کو خبول کرے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے اور خبصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور بازیابی منزل اقصام میں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا کرے اور دعا پورے مسلمانوں کو عالم اسلام کے مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے سب کو امن پر قرار رکھیں ہر جگہ اور ملی سکتہات مسلمین کی کو کامیابی سے پروڑگار ہم کنار کریں نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کریں ان کو صحت و آفیت کے ساتھ رہیں ان کی حفاظت کریں تمام ملی سی عباب تمام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں ان کے ایمان کی حفاظت کریں ان تمام کو خوشحالی عطا کریں سب کو صحتیابی عطا کریں پرگیا رمضان کے سطحے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطحے میں ہماری دعاوں کو خضول فرمائیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ توفیق دے کہ اسلامی معاشرہ کے ذریعے اپنے معاشرے کو اپنے گھروں کو صدارے اور برائیوں سے بچے اور بیرہ روئی سے اپنے لوگوں کو روکے اولاد کو روکے اور تمام کو کام ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کو صورت بنائے اور گھر میں ایک اسلامی ماہور تیار کرے تاکہ آنے والی نسلوں پر یہ تاثر ملے کہ ہمارے والدین اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور گھر کے اندر بھی اسلامی ماہور ہے بچوں پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا آنے والی نسلیں بھی خوشار رہیں گی جس کی دین اور دنیا بھی آباد رہیں گی پردگار ہماری تمام دعاوں کو خبول کرے شکریہ خدا میں محمد شبیب بھجانی حیدر آباد حلائیم منجامات پریسیڈنٹ آپ سبھی کو عید الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ پاک ہمارے سارے مہنے کی عبادت میں خبول کرے اور سبھی بھائیوں کو آپ کو سب جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے عید الفطر مبارک بات ہم نے کہا عید مبارک شہر میں ہفتے کو عید الفطر کے موقع پر سٹی پولیس کی جانب سے معخول بندوست کیا گیا اور عید گامیر عالم پر خصوصی شامیانہ نصب کیا گیا تھا جس میں کمیشنر پولیس انجینی کمار اور پولیس کے دیگر عالی عہددار بھی موجود تھے کمیشنر پولیس نے بعد نماز مسلیوں سے راست ملاخات کر کے عید الفطر کی مبارک بات پیش کی کمیشنر پولیس نے اس موقع پر معصوم بچوں میں چاکلیٹ بھی تخصیم کیے اس موقع پر بلدی برخی اور عبرسانی کے عالی عہددار بھی موجود تھے عید گا کے پاس سر ٹاسک فورس اور ریپ ایڈکشن فورس کی کمپنیاں بھی تائیونات تھے عید ایک ایسا پیسٹیویل ہے جس میں امیر غریب بڑے چھوٹے ہندو مسلم سب ہی لوگ مل کر اسے مناتے ہیں یہ ایک ایسا سمیہ ہے جبکی جو ہمارے گنگا جمنا تہزیب جس کا کی برث پلیس ہے ہیدر آباد اور جو ہزاروں سال سے ہم لوگ اس کو مناتے آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایسے موقع پہ ہیدر آباد کے سبھی سینئر آفیسرز ہیدر آباد کے سبھی کانسٹیبل آفیسرز سبھی ہوم گارڈ آفیسرز اس میں شریک ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کیے ہیں ایسے موقع پہ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو عوام کو بہت بہت تہے دلوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پچھلے ایک مہینے میں خاص کر کے جو لوگ فاسٹنگ کیے اس کے بعد بھی شام کو تھوڑی بہت مسیبت کے ساتھ کہیں ٹرافک کا کچھ مسئلہ تھا یا کچھ تھا اس کے بعد بلکل کوپریشن کے ساتھ ہم لوگ سب مل کر یہ رمضان مہینے کو منائے جب بھی رمضان اور عید کی بات چلتی ہے تو ذہن میں سب سے پہلے جو غریب لوگ ہیں وہ آتے ہیں کمیشنر پولیس پچھا کنڈا مہش بھاگوت ڈی سی پی نارزون بی سمتی ڈی سی پی الوی نگر ایم وینکٹیش وراؤ کمیشنر سائبرواد وی سی سنجنار آئی پی ایس نے عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید اور تہوار ہمیں خومی یک جہتی کا درس دیتے ہیں برسوں سے یہاں عید اور تہوار تمام لوگ مل جل کر مناتے آ رہے ہیں آج عید الفطر کے موقع پر تمام شہریوں کو مبارک بات دیتے ہوئے وہ مسرد محسوس کر رہے ہیں مسگورہ پولیس اہتداروں نے عید کے موقع پر لائن آرڈر اور ٹرافک پولیس کے بہتر انتظامات کی بھی ستائش کی اس کے علاوہ صدر میمن جماعت شبیر بھجانی نے بھی تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی راج کونڈا کے سبی سیٹیزنز کو عید مبارک آج عید کے جو پریئرز ہیں ہمارے راج کونڈا کمیشریٹ میں بالاپور پہاڑی شریف ڈیبراہیم پٹنم یہاں سرور نگر ٹینک مولا علی ان کی چھوٹو پل پورے کمیشریٹ میں اترہ سکون سے گزرے ہیں کافی بندوبس ہم نے تیناز کیا تھا اس میں سب سے پہلے ہمارے جو بیلڈی ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے انٹی سپورٹ آچیک اس کے ساتھ ساتھ راپک کا بندوبس لاؤن آرڈر بندوبس بندوبس کے ساتھ پورا جو تغار جو تغار کے طور پر منانے کے لئے جو ایک اٹماسپیر چاہیے کرنے کی ہم نے پوری پروسیس کیا ہے پھر ایک بار کمام ہمارے مسلم بھائیوں کو اید کی مہین مبارک بات دے پورے مسلمان بھائیوں کو پورے پولیس فیمیلیز کو پھل مہلا کے اور سٹیزنس آف ہیدر بار کو نورجون کی پولیس کی طرف سے اید مبارک اید ایسا ہے کی مینجل کے رہنے کا اور ایک بار یہ مبارک اید مبارک نورجون کی پولیس کے طرف سے پورے رو بھی چینل کے ہر ایک ایمپلوئی کو جو ایسے ایسا سیٹیٹڈ ہے وہ پورے لوگوں کو اور پورے سٹیزن کو ہمارے دپارٹمنٹ میں جو ہے پورے بھائی اور اس کے فیمیلیز کو اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک دیو ہے اید مبارک اید مبارک ہ teSuper مبارک اید مبارک اید مبارک اید سپر اید ولی been چیزیل اید مبارک left devứہ دیو دنگsınız ڈیو بیو چیزیل ڈیو اید مبارک ہم نے کہا عید مبارک شہر کے مضافاتی علاقے چیتنیہ پوری میں دو ذہنی طور پر معذور بچوں کو ختل کیے جانے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق سلواز ریڈی اور لکشمی کو تین بچے تھے جن میں سے سوہ جنا اور وشن وردھن ریڈی ذہنی طور پر معذور تھے دونوں معذور بچوں کو ان کا مامو ملکارجن ریڈی ہیدر آباد لے آیا تھا اور ملکارجن نے ہیدر آباد میں خیام کے دوران دونوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جب ملکارجن بچوں کی ناش گاڑی میں منتقل کر رہا تھا اس وقت مخامی ایک شخص نے شبے کی بنیاد پر پولیس کو اطلاع دی ملکارجن ریڈی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ذہنی طور پر معذور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کی بہن آجز آ چکی تھی اور وہ اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا پتا چلا ہے کہ محلوک بچوں کے والد نے منظم اپنے برادر نزبتی کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروانے سے بھی انکار کیا ہے ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارجن ریڈی نے اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا ملکارٹ د마 قرآن کریں دون شرک لAutائم مارک پالی پولیس نے ایک چھتی سالہ خاتون ساریخ پی ڈیزی مارٹین اور فو ڈیزی اور فو وندنہ اور فو لکشمی اور فو پریہ اور فو جہاں سی ساکین بیرام گوڑا پٹنچے رو کو گرفتار کر کے اس کے خبزے سے بانسٹھ ٹولے سونا پانچ ہزار روپے نغد رقم جملہ مالیتی سترہ لاکھ روپے ضبط کر لیے ڈیزی بین علیہ السیس ساریخ ہے اور وہ سترہ کیسے میں بھی ملوث بتائی گئی ہے ڈیزی بین آرزون بھی سمتی نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا ایک انٹرسٹیٹ لیڈی آفینڈر کو نام کی ہے اس کی نام ہے ڈیزی آلیاز پنکی آلیاز چینو چار پانچ نام ہے اس کا دو ہزار نو سے ایٹنشن ڈائیورشن ڈیوٹی پارنرز میں آفینڈرز کر رہی ہے پہلے شادی کے پہلے ایک آفینڈر پانچ نام ہے کیا اس کے بعد چننے کو جا کے سیٹل ہو گئی اور بار میں اس فیبروری میں ادھر آ کے فیبروری سے آج تک سیونٹین آفینڈرز پورے 3 کمیشریٹس میں کیا میں بیوٹی پارنر پہ جاتی ہوں از ایف وہ ایمیوے پروڈک سیل کر رہی ہے بول کے اور اسی حساب میں وہ بول دیتی تھی آپ ایمیوے بیوٹی پروڈکس لیے تو میں تفر ویر پری دے دیتی ہوں اس حساب میں وہ کیا کرتی وہ جو بیوٹی پارنر کا کام ہے لائک پیشل ایسا اس کے اوپر کرنا پری کرنے کے لیے اور دکھانے کے واسطے اس کو جویلری پورا اٹھانے کے لیے کہتی اور وہ جب اٹھاتے باجو میں رکھتے تب وہ اٹینشن ڈائیوٹشن کر کے اس کو اٹھانے پی اور دو شی ٹلز دہت ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہے دیس پچیس لوگوں کا آپ بیوٹیشن کام کرنا پڑتا ہم خریسٹینیٹی میں ایسے ایسے سکچ کے ہے کہ وہ لوگ پورے جویلری نائے میں ہیں اس لیے آپ جویلری پورا اٹھا کے باجو پر رکھیں بولتے ہیں اور ایسے بیوٹی پارنر میں جس کا دیس پچیس کا کام آگئی وہ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں وہ بیلنگ کا کام میں بیزی رہتے ہیں اسی موقع پر دیکھ کے وہ پورا جویلری اٹھانے کے لیے راجیندر نگر پولیس نے ایک آدھی سارخ کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خفزے سے تیس سمارٹ فون سے ایک لیپ ٹاپ اور ایک سپلنڈر بائیک کے علاوہ اس کے خفزے سے پندرہ ہزار روپیے نگر رقم جملہ مالیتی چار لاکھ پچاس ہزار روپیے برامت کر لیے تفصیلات کی مطابق اور تیس سالہ سارخ محمد جاوید ساکین تگڑا مہشورم راجیندر نگر رائے درگم میر پیٹ اور مادھوپور پولیس ٹیشن حدود میں مختلف کیسز میں ملووز بتایا گیا ہے اے سی پی راجیندر نگر اشک کمار نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں ملک پیٹ پولیس ٹیشن کے روبرو ایک فینانس کمپنی میں سرخی کی واردات پیش آئی تاہم سرخی کی اس واردات میں کتنی چوری ہوئی اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی مخامی پولیس کے اہدداروں نے مخام واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور مطالقہ پولیس نے اس حصے میں کیز بھی درج کیا ہے ترنگانہ کانگرس کے سینئر لیڈر جانا لیڈی نے کہا ہے کہ تقسیم جدید بل میں کیے گئے وعدوں کو منوانے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شکر اور ناکام رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے میں جانا لیڈی نے بتایا کہ ہارٹی کلچر ہینئر سیٹی بیرم اسٹل فیکٹری ریلوے کوچ فیکٹری پسماندہ علاقوں کو مرکز کی امداد جیسے معاملوں پر کیسی آر مرکز سے نوائندگی کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے بارہ فیصد تحفظات کے معاملے میں کیسی آر نے وزیر اعظم سے بات کی ہے یا نہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ نیتی آئیو کے مجوزہ اجلاس میں ریاست کے مفادات سے جڑے مسائل کو اٹھانا چاہیے ناظرین غوی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک نظر ملک بھر میں آج عیدول فیتر منائی گئی اور دہلی کی جامعہ مسجد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا مخامی مسلمانوں نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی دہلی کی جامعہ مسجد کے شاہی امام احمد بخاری کو خدبے کے دوران شملہ بانتے ہوئے دیکھا گیا جب احمد بخاری خدبہ دے رہے تھے اس وقت انہیں شملہ باندھا گیا احمد بخاری خدبہ دے رہا مرکز وزیر مختار عباس نخوی نے کہا ہے کہ عوام کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے وہ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ عید ملک میں آمن وہ بھائی چارے کو مضبوط کرے گی انہوں نے کہا کہ آج شیطانوں کی طرف سے ملک میں آمن کو متاثر کرنے کی کوششوں کے خلاف لڑنے کا ہمیں عظم کرنا ہوگا دیکھیں عید پر دیش واسیوں کو بہت بہت شپ کامنا ہے بہت بہت ہوارک بات اور یہ عید جو ہے وہ جو آمن ہے جو بھائی چارہ ہے جو سوہارد ہے اس کو مضبوط کرے اور ایک جھٹ ہو کر کے ہمارے جو سانجھی سنسکرتی ہے جو ہمارا سانجھا سنسکار ہے آمن کا بھائی چارے کا اس کے مادہم سے ان شیطانی طاقتوں اور ان شیطانی شریعتروں اور ساجشوں کو پراس کرنے شکست کرنے کا پناہ پناہ سنکل دورانے کا وقت ہے اتر پردیش کے احید دیا میں مسلمانوں نے بڑی تیداز میں نماز عید الفطر آدھا کی اس مواقع پر ملک میں خوشحالی اور سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی گئی بابری مزید مخدمے کے فریق حاجی محبوب نے کہا ہے کہ بابری مزید کا مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر رہے گا انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس مسئلے کی وجہ سے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے اور ملک میں سبھی لوگ مل جل کر رہے ہیں یہی وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں میں جانتا ہوں میں یہ کہوں گا پورے عوام سے پورے دنیا کی لوگوں سے کہ مسئلے کو حل ہو جائے تو بہتر ہے ان خرابہ نہ ہو اور ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں چین سے اپنے زندگی بہتر ہیں اور ملک میں یہی میں بہتر ہی ہے کانگرز کے لیٹر سبوت کانت سہائے نے جھارکن میں دو مسلمانوں کی حلاقت کی مذہبت کی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ ہی ایسے شرپسندوں کی حاصلہ افضائی کرتے ہیں وزیعظم موڈی جملے بازی میں فیل ہو چکے ہیں اس لیے شرپسندوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے یہی گروہ تو ہے جن کو پیٹنائز کرنے والے لوگ یہ بھاجپا کے ایمپی ایمیلے بن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی بہانی وہ چناؤں جیت جائیں گے چاہے موڈی جی کا کتنا جملہ جو ہے اب ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھیل ہو گیا ہے جملوں پہ نہیں جیتیں گے اب اس طرح کی گھٹناوں پہ جیتیں گے یہ ثابت ہے کہ آپ پرساسن کے لوگ اس راج میں رگوبر گاز کے نیچے چھپ سگارٹری آخر میں سرخیں ایک بار پھیل ملک ولیہ ست میں عید الفطر جوش و خرش کے ساتھ منائی گئی شہر کی عید گاہوں اور مساجد میں نماز عید کے موقع پر کثیر اجتماعات عید الفطر کے موقع پر سٹی پولیس کا وسیطر بندوبس پولیس کے عالی عہدداروں بشامل کمیشنر انجنی کمار نے مسلمانوں کو عید کی دی مبارک بات راجندنگر پولیس کے ہاتھوں ایک آدھی ساڑھے گرفتار چار لاکھ پچاس ہزار روپیم مالیتی الیکٹرونکہ شیعہ اور بائیک کی گئی اس برامر ذہنی طور پر معذور دو بچوں کے خطل کا سنسنے خیز معاملہ منظر عام پر معذور بچوں کی دیکھ بھال سے آجیز ہو کر کیا گیا انتہاہی اغدا ناظرین روپی نیوز کی فیڈبیک کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ایمیل کے ذریعے میں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ روپی نیوز یہاں اختتام پذیر ہوتی ہیں روپی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ